السلام علیکم ویلکم تو اکساز ورڈ تو آج میں بنا رہی ہوں پوٹیٹو چپس جو کہ بہت زیادہ آسان ریسیپی ہے آپ لوگوں نے کافی بار بنایا ہوں گے لیکن میرا میتھڈ تھوڑا سا چینج ہے تو آپ بھی ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ میں نے میڈیم سائز کے پوٹیٹوز کو پیل آف کر کے انہیں سلائسز میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے شیپ آپ اپنی مرزی سے دے سکتے ہیں کیونکہ میں نے چپس کی بات کی ہے تو یہاں پہ چپس گول ہی اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ میں نے 1.4 ٹیبل سپون مسالہ چارٹ کا جو ہوتا ہے وہ ایٹ کر دیا ہے اس کو پہلے میں نے اس لی وجہ سے ایٹ کیا ہے تاکہ جب آپ اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے تو آپ کا جو آپ نے مسالہ جات اپنے بیسن میں ایٹ کیے ہوئے ہوگے تو اندر سے آلو پھیکے بھی رہ سکتے ہیں تو جب بھی آپ نے اسے فرائی کرنا ہو اس سے 10-15 منٹ پہلے آپ اسے مرینٹ ہونے رکھ دیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اندر آلو میں بھی بلکل ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بیسن میں بھی ٹیسٹ ہوگا تو یہاں پہ میں نے اب نیکس ٹیپ سٹارٹ کر دیا ہے سو نیکس ٹیپ اس یہاں پہ میں نے 4-5 ٹیبل سپون آپ دکھ دیکھ سکتے ہیں میرے سپون کی میں نے یہ لے لیا ہے ایون ایڈ اینڈ آپ کے یہ بیسن بچ بھی جائے گا تو آپ کسی اور کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب نیکسٹ اگر آپ اگلے دن بھی بنانا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں یہی والا بیسن تو یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون میدہ بھی ایڈ کر دیا ہے تو انہیں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی میں ان دونوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں نے 1 ٹیبل سپون یا پھر تھوڑی سی اس سے کم پسی ہوئی مرچیں ایڈ کر دی ہیں اور اس کے بعد 1.4 ٹیبل سپون میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی کوئنٹیٹی زیادہ ہے تو آپ کا بیسن ابھی ہی کمپلیٹ ہو جانے والا ہے تو 1.4 میں نے اس کے اندر زیرہ بھی ایڈ کر دی ہے 1.4 میں نے اجوائن بھی ایڈ کر دی ہے تو میں زیادہ چیزیں سامال نہیں کرنے والی ہوں یہاں پہ صرف ان چار چیزوں کو ایڈ کر کے میں نے اپنا مکسچر بنا لینا ہے تو مجھے ہی کس طرح کا چاہیے مجھے تھک تھک جو ہے بیسن نہیں چاہیے بالکل بھی تو میں اس کے اندر پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا اس سے لیکوڈ فارم میں لے آنگی کیونکہ زیادہ اگر میں موٹا کروں گی تو میں بھی آلو کچھے رہ سکتے ہیں بیچ میں سے اگر میں کرسپی چاہتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ اس کے اوپر بیسن کی کوٹنگ نہیں کرنی بس تھوڑی سی ہی بیسن کی کوٹنگ ہونی چاہیے تب ہی یہ کرسپی اور کرنچی سے بن سکیں گے تو اگر زیادہ بیسن کی کوٹنگ ہوگی تو یہ بیچ میں سے تھوڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے آلووں کو بیچ میں ڈالیا اور اچھی طرح سینے فوق سے مکس کر رہی ہوں میں تو آپ ون بائی ون ایسے ہی اٹھا کے انہیں فرائر میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پہلے سے ہی کڑائی گرم کر کے میں نے اس کے اندر آئل ایڈ کر لیا ہوا تھا تو جب تک آئل ایڈ ہو رہا ہے تو میں اپنے سٹیپ کو اس کو بھی مکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو آپ فائدہ یہ ہوگا ہے کہ مسالہ اور جو بیسن تھا وہ ایک دوسری کے ساتھ بالکل اچھے سو مکس ہو چکے ہیں تو ون بائی ون میں نے اس کے اندر آئٹ کرنا شروع کر دیا ہے اپنے چپس اس کو تو چپس ان کے اندر آئٹ کر رہی ہوں میں تو میری فلیم کو آپ دیکھ سکتے ہیں نورمل فلیم رکھی تھی میں نے آپ نے دھیان کرنا ہے سب سے پہلے ایک چپس کو آئٹ کر کے دیکھنا ہے اس کے اندر آئل میں سب ایک ساتھ نہیں ڈالنے تو ایک کو ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کس قدر پک چکا ہے اور اگر جلدی نہیں پک رہا یا نہیں گرم ہوا تو آپ سٹے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اندر فوق سے آگے پیچھے کرتے رہیں انہیں جلنے بالکل نہیں دینا تو آپ ویٹ کریں اس کے تھوڑے سے پکنے کا یہ اندر سے بھی آرام سے ایزیلی پک جائیں گے کیونکہ ہم نے بیسن کی ہائیلی کوٹنگ نہیں کی تو یہاں پر یہ ریڈی ہو گئے ہیں اسے آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں یا پھر دھنیا اور پدینے کی چٹنی کے ساتھ تو میں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ